جو کا ہماری شماس قائدنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں آپ نے لوگوں کیلئے بہت سپیشل پلانٹس لے کے آئی ہوں جن پلانٹوں کو ہم اپنی گھر میں لگا سکتے ہیں یا ٹیرس پہ بالکنی میں کہیں پہ بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں ایسے پلانٹ ہیں جنہیں پانی آپ ایک ایک مہینے تک نہیں دے سکتے اگر کہیں جانا پڑ رہا ہے پھر آکے اگر دیتے ہیں تو تب بھی جیویت رہتے ہیں سمجھ لیجئے جلدی نہیں مرتے ہیں بہت بہت مہینے تک ایسے بنے رہتے ہیں کل کل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایسے پلانٹ دیکھیں کافی فیرانٹ کا ریکرسٹی کہ وہ باہر رہتے ہیں یا باہر جاتے ہیں اب ڈاؤن کرتے رہتے ہیں تو وہ اپنے پلانٹوں کی کیر نہیں کر فاتے ہیں اور پانی ہمیشہ نہیں دے فاتے ہیں روٹین سے تو ایسے پلانٹ میں بتائیں جنہیں ہمیں روٹین سے پانی دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ہمارے پلانٹ اور ہمارا شوق بھی پورا ہوتا رہے پریہ ویڑ کو بھی لیے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پلانٹ تو دیکھیں آج ایک چھوٹی سی لسٹ آئی ہوں جن کو آپ سیسے پائے کر سکتے ہیں کافی دن تک رہ سکتے ہیں آپ کی قادر سٹارٹنگ کرتے ہیں کیلونچوئی ایسا پلانٹ ہے اسے آپ ایک ایک مہینے تک بھی اگر پانی نہیں دیتے تب بھی یہ جیوید رہتے ہیں اور پھر اگر پانی دیتے تو ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے سے سروایف کرتے ہیں بہت کم پانی پیتے ہیں اگر ایک ہفتی میں ایک بار بھی دیتے ہیں تب بھی سروایف کرتے ہیں روٹین سے پانی اگر دیں گے تو پلانٹ خراب ہو جائے گا اور زیادہ گرمی پڑ رہی ہے آپ اس میں کم سے کم آپ پندرہ دن تک پانی نہیں دے سکتے بھی چلتے ہیں اب ایلو ویرا کی بات کر لیتے ہیں کہ ایلو ویرا بلکل بھی سوک جائے جرا سبی نا بچے بلکل سوک جائے تب بھی یہ زندہ ہو جاتا ہے بلکل نا کے برابر اس میں جڑ ہو تب بھی یہ سروایف کر جاتا ہے بہت ہائیلی ہوتا ہے فائدہ مند بھی ہوتا ہے ایلو ویرا بھی آپ لگا لیجئے اپنے گھر میں جسے آپ کا گھر کا لک ایک اور بہت شہد مند ہوتا ہے کئی چوٹوں میں کام آتا ہے کئی طریقے سے یہ فائدہ کرتا ہے تو ایلو ویرا کے آپ کا جرہ سے بھی روٹس بستی ہے تب بھی یہ زندہ ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا پلانٹ ہے ایک پلانٹ سے کئی پلانٹ تیار ہو جاتے ہیں اب ایسا پلانٹ آپ کو دکھا رہی جو فلاورنگ کے ساتھ بہت ہاری پلانٹ ہے بہت ایڈینیم بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور اس میں فلاورنگ بھی بہت پیاری بہت کم پانی لیتا ہے اپنی روٹس میں یہ بچا کے پانی رکھتا ہے اسے دیرے دیرے اپنی زندگی چلاتا ہے اور کافی سوکنے کے بعد بھی یہ سوک بھی جاتا ہے پھر بھی یہ سربائیف کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے ایفور بھی ہے ایفور بھی یہ پلانٹ ایسا ہے یہ کم پانی میں رہنے والا پلانٹ ہے یہ سمجھ لیجے جس سے ہمارے یہ آرازستان ہے ایسی جگہ یہ بہت اچھے سربائیف بھی کرتا ہے ہمارے ابھی سربائیف کرتا ہے کہ ہم پانی اگر کم دیتے ہیں کئی دنوں تک پانی اگر نہیں بھی ملتا ہے تب بھی یہ پلانٹ اچھے سربائیف کرے گا اور بہت اچھی فلاورنگ آپ کو دیتا ہے ڈیفرنٹ کلر تر تیب کی روٹس بہت کم پانی پیتے ہیں اور کٹنگ کی طرح بھی لگا سکتے ہیں اب آجاتے ہیں رین لیلی رین لیلی کی بلف بلکل سوکنے کے بعد بھی یا کوئی بھی رین لیلی کو بلف ہو یا آپ اور بھی میری جو بلف کی فٹوال لیلی یہ سب پلانٹ ایسے بلف ہیں جن کا سوکنے کے بعد بھی بہت اچھے سربائیف کرتا ہے پھر ہرے آ جاتے ہیں جیسا پانی گیرہ پھر نیا تاج کیا جاتے ہیں اب آجاتے ہیں جیٹ پلانٹ یہ بھی بہت بہت ہارٹی ہوتا ہے اور اس کو لگانا بھی صبح مانا جاتا ہے تو اس کو بھی اپنے گھر میں لگائی ہے اور بہت اچھے سربائیف کرتا ہے کم پانی لیتا ہے بلکل نہ کے برابر پانی لیتا ہے پانی اگر اس کو کئی دنوں تک نہیں ملا اور ڈالتے ہیں تو پھر بھی یہ سربائیف کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت اچھا آپ کا گھر یا لک بہت زیادہ خوبصور بنانے والا ہے اور رینی سیزن میں ہم ان پلانٹوں کو زیادہ پانی کے وجہ سے فراب ہو جاتے ہیں وہ آپ اس شیڈ میں رکھ لیجئے اب آ جاتے ہیں اسے ہمارے یہاں پتھا جٹا کہتے ہیں پتھا جٹا اس میں بہت اچھی فلاورنگ بھی ہوتی ہے خوبصورت فول آپ کو دیکھی رہے ہیں پیارے پیارے ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت ہی ہاری ہوتا ہے بہت کم پانی پینے والا پلانٹ ہے سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ جیسے کی بلکل نہ کے برابر اس کو پانی مل رہا ہے تب بھی بہت اچھی فلاورنگ وہ بہت اچھی لک لاتا ہے تو اس کو بھی آپ لے کی یہ سارے پلانٹ آپ کو آپ کے نزدیکی نرزری میں مل سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے جسے آپ کا گارڈن آپ کا گھر بہت خوبصورت لگنے والا ہے کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو بہت ہاری ہوتے ہیں اسے اور بھی لسٹ لانے کی کوشش کروں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دمائنے جرور جارے کیے گا جسے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تھینک پور ووچنگ مائی ویڈیو بہت بہت دھنیواز اپنے گھروں میں خوبصورت پیڑ جرور لگائیں